سکار کے لئے یہ گھر بہت ہی اچھا ہے یار یہاں پر یہ آرام سے گھومتا پھرتا رہے گا زمین بھی کچھی ہے تھنڈی زمین ہے مزے سے رہے گا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آخر یہ ڈھونڈ کیا رہی ہیں بھائی یہ کیا کھا رہی ہیں سپتین نیچے یار بدکوں کو دیکھیں یہاں پر نا اچھا گھاس کھا رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں دوستو سارے منیزو کا صفایہ کر دیا انہوں نے یہ بدکیں جب سے آئے ہیں یہ چھوٹا چھوٹا گھاس ہوتا ہے نا زمین کے پر اس کو بھی کھاڑ لیتی ہیں یار بدکیں جب تک ہیں نا جب تک نا گھاس واس نہیں ہوگا تم کیا کھا رہے ہو یہ کیسے کو کھلا دو بلکہ جیک ویزی کو کھلا دو کیسے کو کھلا دیں دانا کھا رہے تھے میں نے گھاس بھی ہے نا ادھر تھوڑا سا نا چلیں نا نوید بھائی کے لیے دعا کیجئے گا ان کی آنکھ کے اندر انفیکشن ہو گیا جو آج کل چل رہے ہیں آئی کا مطلب جو بیماری چل رہی ہے وائرل انفیکشن وہیں ہے تو ایک آنکھ ان کے خراب ہو چکی ہے دعا کیجئے گا ہمیں بھی ہو سکتا ہمیں بھی ہو سکتا ہے یہ کیا پت آج رات کو یہ ہو جائے بہت تیز سے پہل رہی ہے یار گیا کے مزے ہیں بھائی سب سب گھاس کھا رہی ہے یار میں ڈکھا رہا تھا اس کو کھانے دو بس تم اچھا اچھا یار جا رہے ہیں جا رہے ہیں کھاتی رو آرام سے کھاتی رو صحیح ہے یار ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ہمارا جو بکرا ہے نا سنو اس کو بڑی بکری نے ماری ہے ٹانگ وہ بچارہ نے لگڑا کے چل رہے ہیں تین چار دنوں سے بکری نے ٹانگ ماری ہاں اس بڑی والی بکری نے سکتا ہے نئی والی بکری نے اس پچارے کو مالش وغیرہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن زیادہ فرق نہیں پڑا یار ابھی بھی لنگڑا کے چل رہے ہیں آرام سے رکھنا سب تین ہاں چلو یہ دیکھیں یار یہ 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 دیکھیں یار پتنی کیا مسئلہ ہوئے اس کو یار بہت زیادہ تینشن ہو رہی ہے سنو اچھا خاصا تھا اس کو بڑی بکری نے ٹانگ ماری ہے اب یہ زمین کے اوپر بھی ٹانگ نہیں رکھ پا رہا یہ دیکھیں نا بچارہ بکری نے یہ نقصان کر دو یار یہ تھوڑا 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 رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا رکھتے ہیں دوستو آپ دیکھ کے بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کی کوئی ہڈی وگڈی تو نہیں ٹوٹ گئی ہڈی اگر ٹوٹی ہوتی نو یہ زمین کے اوپر نہ رکھتا پاؤں چلو ہم چیک بھی کرتے ہیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے ابھی تراب نے اس کی ٹانگیں چیک کر رہے ہیں کہ ہڈی تو نہیں ٹوٹی بھی ہڈی ٹوٹی ہوتا ہمیں ڈاکٹر کے پاس ابھی لے کے جانا پڑے گا اور اس کو پٹی وغیرہ ہوگی ساری چیزیں ہوگی وہ دیکھنا پڑے گا اس کو اس سے کو تھوڑا چھوٹ آئی ہوگی ہڈی پہ بس ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہوں تو آج دوستو ہم کیا کرنے والے ہیں جیک اور ویزی کو اس گھر سے لے کے جانے والے ہیں کہاں پر سپتہ ہیں تم بتا دو ماسٹر کےج کے اندر اور سکار کو لے کے آنے والے ہیں جیک روی جی کے گھر سکار کا گھر ابھی بننا ہے تو ہم نے سوچا ہے اوپر وہ تنگ ہو رہا ہے لیچے مٹی شٹیاں پر خوش رہے گا جیک روی جی کے گھر میں خوش رہے گا ایسے ہی سکار کو ہمیں آج دیکھیں تو کافی زیادہ وہ پریشان لگ رہا تھا چھوٹا گھر ہے نا اور پتلی سی جالی ہے پھاڑ بھی رہے بار بار اس کا سارا فیس بھی خراب ہو رہا ہے پھر ہم نے ایسے جگاڑ ایسے سوچا ہے کہ بھائی ہم جیک اور ویجی کو فیلحال ماسٹر کےج میں شفٹ کر دیتے ہیں اور سکار کو ادھر شفٹ کر دیتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ سکار ہمارا منی جو میں آرام سے رہ لے گا اور جالی والے بھی کوئی خراب نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں بلکہ پہلے جیک اور ویجی کو اٹھا لیتے ہیں پھر وہاں سے پھر سکار کو لیتے ہیں تم جیک کو اٹھاؤ میں بلکہ ویجی کو اٹھا لیتا ہوں کیوں یار دیں گے یار کیوں نہیں دیں گے چلو بھائی چلو ویجی میرے پاس آؤ تم ایسے چلو بھائی جیک کو اٹھاؤ سپتین ہمارا جیک اور ویجی آ چکے ہیں اب اوپر چھت پر ابھی مانسٹر کیج مل لی کے جو اس کو آپ کو مشکل دیکھا دیں گے دیکھوں بھائی ویجی یہ ہمارے پوزے ہم نے پوزے لگائوں行了 اور سپتین بھائی اس کو ہم دسیا ہے کیا ہوا وای dia اس کو چھوڑا聚م کی اس کو اپر مرد فارتی ہے سم shifted چیجی سےال جیفو 거죠 رجل وہ مارنا تھا مر جانا تھا کہ کوئی بات نہیں اب بہت زیادہ گھبرات گیا چلو بھی بیٹھو یہاں پر رہو تم صحیح ہے تم لوگوں کو یہ لیے یہ آرزی گھر ہے فرمانٹ نہیں ہے صحیح ہے ابھی یہاں پر رہو اور سکار کو نکالو صحیح ہے اور لے کے چلو نیچے ہمیں ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کیا ہے وہ جگہ بیسے اچھی ہے بس جالی دوسری ہے نا یہ پتلی والی ہے توڑ دیں گے تو ابھی دوستو ہم سکار کو اٹھانے والے ہیں سکتین یہ بہت زیادہ اگریسیو لگ رہے مجھے دھیان کرنا اٹھا لو اچھا میرے پاس نہیں آنا چاہیے یار یار یہ بہت زیادہ گسے میں لگ رہے ہیں چلا بھائی چلا یار یہ نا کبھی کبھی مجھے 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 کافی کاٹا تھا نا مجھے تھوڑا سا چلو لے چلو نا اس کو مینی دو میں کھلنے تو تھوڑا تھا سکار کاٹنا نہیں مجھے دیکھو کاٹنے کے کوشش کم کر رہا ہے زرہ تم دور جاؤں پھر پتہ چلے گا سکار کیوں ڈگھ رہے ہو اس کے ساتھ کے ساتھ کیلتا ہوں میں پھر دیر مگا آتا ہوں سکار آج سکار پنجن میں جب تھانا کافی زیادہ شہر کر رہا تھا لیکن اب ستہانے کے ساتھ یہ کافی ٹائم سی کھیل رہا ہے اور میرے خیال میں ہاں ہاں کیا سب سے پہلے پتے کیا کم کریں اس کو نوروہ بڑی گندی بردگو آئی ہے اس کو منی زومیں تلے کے چلو صبح صبح پھر نہلا دیں گے اس کو نہلا دیں گے چلو لیاو نا سپتین یہ دیکھو بھائی سکار یہ کیا ہے میرے پاس اپی نہیں تمہارے پیچھے پڑ جائے گا پھر نہیں پڑے گا اس کو دکھاو تو دیں یہ دیکھو سکار چھوڑو دیرا یہ دیکھو کیا ہوا یہ تو کافی کھیل رہا ہے یہ کچھ مار رہا ہے آپ کو اس کے قریب زیادہ آیا کریں یہ نوید بھائی کے زیادہ یہ گھسا کر رہا ہے پتنے کیا وجہ ہے اس کی لیکن ہمارے چاہت یہ کھیل رہا ہے سکار بہت ہی اچھی ہے عرکتیں کھر رہا ہے آج دھیان تھیپتے ہیں یہ نا ہو کہ ناکھن لگ جائے تمہیں اور چوٹ آ جائے بس میں کھیل رہا ہوں تم جاؤ پہلا ہو گیا نا اس لئے نہیں تو میں بھاگتا ہوں اس لئے یہ دیکھو توڑ دی بس اب ہم کیا کرتے ہیں سکار کو دے دیتے ہیں اس کی ڈائیٹ جو کہ یہ ہماری چکن ہے بونلس سکار بہت شوق تکھاتا ہے مینی جو میں پھر چلو ٹھیک ایسے کرتے ہیں چلو کٹ رہا ہے کٹ رہا ہے کٹ رہا ہے چلو لے چلو چاہ رہا ہوا یار سکارے پرینے دھرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بھرہ کی بھی ڈر گی یار یار تم تو اس کی کھالا ہو کیوں 스کار در رہی ہے بہت ہی اچھا ہے یار یہاں پر یہ آرام سے گھومتا پھرتا رہے گا زمین بھی کچھی ہے تھنڈی زمین ہے مزے سے رہے گا سرطان آجو بس آجو آجو بس کرو یار یہاں پر نا سکار بہت زیادہ ریلیکس فیل کر رہا ہے کیونکہ مٹی بھی ہے گھاس بھی ہے تو یہاں پر انجوائے کرے گا اور ہم نا باقی جو پرندے بغیر ہیں ہمارے یہاں پر ان کو بھی اوپر شفٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر سکار کے ساتھ نہیں دے سکتے سکار کو ہم نے باہر بھی کبھی کرنا ہو کھلنے کے لیے تو پرندے ڈریں گے نا اس لیے تو ہم نے سوچ ہے پرندوں کو نا کل یا پر شفٹ کر دیں گے اوپر ہم چھت پر باقی سکار یہاں پر بہت زیادہ ریلیکس ہے بہت زیادہ خوش ہے پھر اپنے پورے منیزو میں ہم گھاس بھی لگا دیں گے گھاس سے بہت زیادہ پیارا ہو جائے گا ہمارا مینزو پرندے گھاس کھاتے ہیں اس لیے ہم لگا نہیں رہے پہ جب پرندے اوپر چلے جائیں گے اور گھاس یہاں پر آ جائیں گے ہمارا فام بہت زیادہ پیارا لگے گا تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازم کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیہات کو سبسکرائب بھی لازم کر دیجئے گا میلے گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ ہاں بھئی سکار مزا آ رہے ہیں مجھے تو کافی ریلیکس لگ رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا یار کبھی ادھر جا کے بیٹھ جاتا یہ دیکھیں ہوئی 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 ماشاءاللہ یار خوش ہے یہاں پر کافی ٹائم پہلے ہمیں ایسے کر دینا چاہیے کہ مجھے اچھی جگہ مل گئی ہے ہاں ایسے ہی ہے میں چلانگوار کے ابھی اوپر بیٹھ جا تھا تو چلانگ مارکوار کے نیموں کو دیکھنا بہت ہی ہے